جب ہم کلیسیہ میں آتے ہیں جب ہم پربو میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہم سب کی ایک ہی اچھا ہوتی ہے جتنا ہم پربو کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں ہم سنتے ہیں بائیبل میں ہم سنتے ہیں کلیسیہ میں کہ ایشو نے یہ کیا ایشو نے یہ کیا سرک سے زمین پر آیا کس طرح ایشو نے مردوں کو زندہ کیا اندھوں کو آنکھیں دی بہنوں کو کان دیئے ہم روز سنتے ہیں اور کبھی کبھی ہمارا من ہوتا ہے کہ ہم پربو میں ایک ہو جائیں ایک ہو جائیں اس میں ہم ایک ہو جائیں تاکہ ہم اس کو اور جانے تاکہ ہم اس کو اور سمجھیں وہ کیسا ہے وہ کیسے کام کرتا ہے وہ کیسے ہمیں دیکھتا ہے Praise the Lord टकाशिद्वा کی پستک میں لکھا ہوا ہے کہ جیون کی پستک میں اس نے آپ کا نام لکھا ہوا ہے Amen آپ کو اس نے تب چنا تھا جب آپ اپنی ماں کی کوک میں نہیں آئے تھے Hello سمجھیں اس کا پریم اس نے آپ کو تب چنا تھا جب آپ کا کوئی استطو نہیں تھا کوئی استطو نہیں تھا کس گھر میں جانے والے ہیں کس جاتی میں جانے والے ہیں لڑکا ہونے والے ہیں لڑکی ہونے والے ہیں آپ کا کوئی استطو نہیں تھا تب سے اس نے آپ پر اپنا من لگایا ہے ایمین اس کے پیار کو سمجھئے میرے بھائی میرے بہن اس کا پیار سچا ہے اس کی یوجنہیں عدبود ہیں اور وہ ہانی کی نہیں ہے لاب کی ہیں پریس ایلوڈ لیکن وہ لاب کی یوجنہیں آپ کے جیون میں کب جڑ جائیں گی جب آپ اس میں ایک ہو جائیں گے حالیلویہ پرمشور نے آپ کو صرف آپ کو اپنی سمانتہ میں بنایا ہے سردوتوں کو نہیں ہم اس کی پراتھنا کرتے ہیں گھٹنے ٹیک کر بائبل پڑھتے ہیں اس کی استطیع آرادھنا کرتے ہیں وہ اس سے خوش نہیں ہوتا ہے اس کی استطیع آرادھنا کرنے کے لیے ہزاروں سردوت صبح سے شام تک اس کی استطیع کر رہے ہیں چوبیسوں پراتھین جو اس سمیں سورگ میں ہیں جن کو مکٹ ملا ہوا ہے وہ بھی اس کے سامنے کہتے ہیں مکٹ اٹھا دیتے ہیں مکٹ گرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں تو پویت رہے تیرا نام پویت رہے پیسے لڑھا وہ پراتھین چوبیسوں پراتھین اس نے پتا ہمیں کیوں چنا ہے اور ہماری کیوں اپنے سوروب میں راجہ ہے کیونکہ ہم تاکہ ہم اس کو دھڑتی پر ریپریزنٹ کر سکیں ہم اس کو دنیا کو بتا سکیں کہ ایشو کیا ہے ایشو کتنا پریم کرتا ہے پریسے لڑھ وہ کیسے پتا چلے گا جب آپ میرے اندر وہ پریم دیکھیں گے جو ایشو مسیح میں اگر میرے اندر آپ پریم نہیں دیکھیں گے تو آپ ایشو کا پریم کیسے سمجھیں گے آج میں آپ کو کیا بتانے والا ہوں آج پرمیشور سے میں نے پراتھنا کی کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ پرمیشور میں ایشو میں ایک ہونا کیا ہے ایک ہو جانا کیا ہے پریسے لڑھا ہم پربو میں ایک کیسے ہو سکتے ہیں کیسے ہم پربو کو پا سکتے ہیں کیسے ہم پرمیشور کو محسوس کر سکتے ہیں وہ پل جب ہم ایک ہو جائیں جس پل ہم پرمیشور میں ایک ہو جائیں گے وہ پل ہمارے جیون میں سامرت لے کر آئے گا وہ پرکاشن لے کر آئے گا کہ ہمارے جیون کی ہماری ہماری اندریاں کھل جائیں گی ہماری اندرونی آنکھیں کھل جائیں گی ہم اس کو پہچاننے لگیں گے اور وہ پل آنن سے بھر جائے گا ہماری جیون میں داؤت کی بھی یہی چنتہ تھی آج ہم داؤت کے بھجن سے شروع کرتے ہیں 32 بھجن سہیتہ 32 اس کا چھٹا اور پانچ ہوا سام 32 اس کا چھٹا اور پانچ ہوا پریس اللہ اس لیے تیرا پرتیک بھکت ایسے سمیں میں تجھ سے پراتھنا کرے جب تُو مل سکتا ہے ایمین کہ آپ کی اچھا ہے کی نہیں ہے میں ایسے سمیں میں پراتھنا کروں جب میرا پربو میرے سامنے ہو جب میرا ایشو میلے سامنے بیٹھا ہو حالیلویہ جب میں اس کو محسوس کر سکوں جب میں اس کے ہاتھوں کو چھو سکوں جب میں اس کی سانسوں کو محسوس کر سکوں وہ ایسا پل وہ کونسا ایسا پل ہے داؤت کی بھی یہی اچھا ہے داؤت کی بھی یہی چنتہ ہے کہ ایسا کونسا پل ہے جب میرا پربو مجھے مل سکتا ہے جب میرا ایشو مجھے مل سکتا ہے praise the lot اللہ اللہ لوگ کہتے ہیں صبح صبح پراتھنا کرنے سے ملتا ہے صبح تین بجے اٹھ کے پراتھنا کریے بہت ہوں نے کر لی بہت کر بھی رہے ہیں اچھی ہے پراتھنا صبح تین بجے کی پراتھنا بہت اچھی ہے پریسے لڑ لوگ کہتے ہیں اپواس کرنے سے ملتا ہے ہم جتنا زیادہ اپواس کریں گے پربو کے قریب آئیں گے اچھی بات ہے وہ بواس کرنا چاہیے لیکن پتہ ہے وہ کم مل سکتا ہے آپ کو کیونکہ ایشو کی بھی یہی اچھا ہے سترہ کا ایک نکالیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ہوں نہ سترہ کا ایک جان سیونٹین ٹونٹی ون یہی آج کی پراتھنا جو ایشو مسیح کی تھی وہ کیا کہتا ہے پڑھئے میڑے جلی پڑھئے سترہ کا ایک کی وے سب ایک ہو کہ وہ سب جو چنے ہوئے ہیں جو کلیشیاں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو میری دھے کا انگ ہے وہ سب ایک ہوں اُس کی یہی اچھ ہے آگے بڑھئے جوڑ سے بڑھئے جیسا تُو ہے پتہ مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں ایمین ویسے ہی دوسری طریقے سے نہیں ایشو کہتا ہے پتہ جس طریقے کام تُو مجھ میں ہے میں تجھ میں ہوں ویسے ہی یہ سب میرے جو چنے ہوئے ہیں ہم میں ایک ہو جائیں ایمین اُس کی یہی اچھا ہے اسی لئے اُس نے چنے ہم کو پریسے لورڈ آپ سوچیں اُس کی اچھا کیا ہے اور ہماری اچھا کیا ہے سنسار ہماری نوکری ہمارا دھندہ پیسہ گاڑی بانگلہ نہیں آپ سوچیں کہ ہمارا اُس میں ایک ہونا ہمیں بدل دے گا پوری طریقے سے ہم بدل جائیں گے اس لئے وہ کہتا ہے کہ جب آئے بیوشو میں آئے تو پورا من پھیراو ادھورا من نہیں پورا 360 180 اگر ہم ادھر دیکھ رہے ہیں جیسے کہ سینک ہوتے ہیں یودھا ہوتے ہیں اب آؤٹن پاپ سے پوری طریقے سے پوری طریقے سے پلٹا لینا تب آپ اُس کے ایک ہو سکتے اللہ لیہ یہ پر وہ کی اچھا ہے جس طریقے سے تو مجھ میں ہے جیسے یہ بہت بھلی بات ہے اس وچن کو سمجھنا بہت ضروری ہے جیسے پتا پتر میں ہے پتر پتا میں ہے ویسے ہی ہم بھی ان میں ہو جائیں ہم ہے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کرنے کے لیے تیار ہیں ایک ہونا چاہتے ہیں میں سچ کہہ رہا ہوں اپنا لقش بنا لیجئے اور کوئی لقش مت رکھیے میں سچ کہہ رہا ہوں کوئی لقش مت رکھیے جس سے ہم ایک ہو جائیں گے اس پتا میں اس پتر میں اس سے بڑی دولت اور کوئی نہیں ہے کوئی دولت نہیں ہے وہ پل ادھود ہو جائے اور وہ پل ہمیں یہاں مل سکتا ہے پرمیشور کہہ رہا ہوں ہم یہاں مل سکتا ہے ہمیں دھرتی پر ہمیں کہیں نہیں جانا ہے اس پل کو ہم اپنے اندر جیتے جی جیون دے سکتے ایمین کیا لکھتا ہے دیکھیں دہود بتیس کا پانچوان اس سے پہلا وچن پہلے چھہ چھٹا بڑا ہم نے پانچوان میں نے تیرے سامنے اپنا پاپ مان لیا ہے کون آپ کو دور کرتا ہے پرمیشور سے آپ کا پاپ آپ کا اندرونی پاپ جسے آپ سمجھتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا جسے آپ سمجھتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا آپ میرے بیارے میں کیا سوچ رہے ہیں پتنی کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں بچے کے بارے میں پڑوسی کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں کہ میرے اندرونی منشتر کو کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن پرمیشور اسی کو دیکھتا ہے پرمیشور آپ کے بہاری روپ کو نہیں دیکھتا ہے آپ کتنا بھی پرفیوم لگا لیں کتنا بھی لالی پورڈر لگا لیں وہ آپ کے اندرونی منشد کو دیکھتا ہے اس لئے سب سے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو شد کرنے کے لئے ہمارے اندر جو گفت پاپ ہے اس کو ہم مان لیں یس جو گفت پاپ ہے وہ آپ کو اشد کر رہا ہے وہ آپ کو ایک ہونے نہیں دے رہا ہے وہ ہی ارچن ہے آپ کو ایک نہیں ہونے دے رہا ہے وہ پتہ چاہتا ہے پتر چاہتا ہے کہ ہم میں ایک ہو جائیں آپ لیکن آپ کا جو گفت پاپ ہے آپ کا جو اندر چھپا ہوا پاپ ہے ایک ہونے میں وہ آپ کو پتہ سے ایک نہیں ہونے دے رہا ہے یہی اُلجھن ہے اُلجھن اُلجھائے ہوئے پاپ حال علیہ ابرانیو بارہ میں پڑھیں گے ہم بڑا اچھا لکھا ہوئے کہ اُلجھے ہوئے پاپ سے بچاؤ ابرانیو بارہ کا ایک اس کاران جبکہ گبھاؤں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گہرے ہوئے تو آؤ پرتیک بادہ اور اُلجھانے والے پاپ کو دور کر کے وہ دوڑ جس میں ہمیں دوڑنا ہے دھیرس سے دوڑے اُلجھانے والے پاپ شیطان آپ کو اُلجھاتا ہے آپ کے جیون میں آپ کو اُلجھاتا ہے آپ کے وچاروں میں آپ کو اُلجھاتا ہے اس لئے جو اُلجھانے والے پاپ ہیں جو آپ کو اُلجھا رہے ہیں آپ یہ کریں یا نہ کریں آپ وہ کام کریں یا نہ کریں امین اُلجھانے والے پاپ وہ ان سے آپ کو دور رہنا ہے تب ہی ہم دوڑ سکتے ہیں اور دوڑنا بھی کیسے ہے دھیرج سے امین دھیان سے سمجھئے دوڑنا بھی ہے اور دھیرج بھی رکھنا ہے بہت سترک چلنا ہے ہم کو ہم پرمیشن کے چنے ہوئے ہیں شیطان ہارا ہوا ہے لیکن پھر بھی ہمیں دوڑنا ہے پیشنس لی دھیرج کے ساتھ قدم دھ قدم بڑھاتے ہوئے دھیان رکھتے ہوئے کئی گڑھے آئیں گے کئی اُتار نشاف آئیں گے ان سب کو لانگتے ہوئے ہمیں دھیرج کے سنگ دوڑنا ہے تاکہ ہمارا لکش پتہ پتہ اور پتر میں ایک ہونا ہو تاکہ ہم اس میں ایک ہو جائیں بس اور ہمارا کوئی لکش نہیں ہے اگر آپ اپنے لکش سے بھٹک گئے تو گڑھوں میں گر جائیں گے جو گڑھے شیطان بنا رہا ہے وہ گڑھے آپ کو نگل لیں گے شریر کی ابھیلاشہیں آپ کو نگل لیں گے آپ کیوں نہیں دوڑ پا رہے ہیں ہمیں شیطان کشنا کچھ پیسہ دیتا ہے اتپتی تین میں کہ تجھے سب پھل کھانے کے لئے منع کیا ہے ارے نہیں تو نہیں مرے گی تو تو زندہ رہے گی ایمین کیا ڈالا اہم کیا بیج بویا اس نے شیطان نے ہوا کے اندر میں کا بیج اس کے اندر میں آیا اچھا یعنی کہ میں توڑ سکتی ہوں میں نہیں مروں گی میں پرمیشور جیسی وہ دھیمان بن جاؤں گی میں ڈالا وہ آپ کو دوبونے کے لئے پہلے آپ کے اندر میں ڈالتا ہے میں کرونوں کا پیسے والا ہوں میں اتنی بڑی فیکٹری میں پچاس ہزار کماتا ہوں میں خوبصورت ہوں میں اچھا گائک ہوں میں پہلے آپ کو میں ڈالتا ہے ہوا کے اندر پہلے اس نے میں ڈالا تھا اس کے بعد اس نے کہا نئے یہ دیکھنے میں اچھا ہے آنکھوں کی لالسا بدھی کا گھمنڈ کھانے میں اچھا ہے کھا لیا اس نے لو تم بھی کھاؤ پریسا لڑ ہاللیلویہ پرمیشور تو مجھے پتہ لگ جائے گا آپ کو سمجھ آپ نے میں اپنے اندر لے آئے یہی پاپ ہے اس لیے اپنی بھول چوک کو کون سمجھ سکتا ہے اس لیے میرے گپت پاپوں سے مجھے بچا یہی تو گپت پاپ ہے جو آپ کو اہم کی اور لے کے جا رہا ہے یہی تو گپت پاپ ہے جو آپ کو آپ کی بھول چوک کو سمجھنے کی بھدھی نہیں دے رہا ہے مانگیے بھدھی کہ میں اپنی بھول چوک کو سمجھ سکوں پریسا لڑ میرے موں سے اگر کوئی غلط شب نکل رہا ہے میرے موں سے کسی کے لیے غلط بھاونا آئی ہے میں اس کو نکال سکوں پریسا لڑ بھجا سہیدہ ایک سو انتہالیس کا دو کیا کہتا ہے جلی پڑیے سام بان تھڑی نائن دو تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے اور میرے ویچاروں کو دور ہی سے سمجھ لیتا ہے اور میرے ویچاروں کو دور ہی سے سمجھ لیتا ہے پرمیشور آپ کے اندر آنے والے ویچاروں کو بھی جانتا ہے پریسا لڑ تو ہماری پراتھنا کیا ہونے چاہیے پرمیشور جب تو میرے آنے والے میرے اندر آنے والے ویچاروں کو جانتا ہے تو کرپا کر میرے اندر وہ ویچار نہ آئے جو مجھے دوشید کریں جو مجھے اپاویتر کریں ایمین ایو کی پستک نکالی اس کا اکتس کا ایک پڑی ہے وہ چنہ ہوا تھا وہ کھڑا تھا کھڑا چریت رکھنے والا تھا پرمیشور گرو کرتا تھا لیکن پھر بھی اکتس کا ایک کیا کہتا ہے اس نے واشا باندھی تھی اپنی آنکھوں کے ساتھ پڑی بیٹا میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ واشا باندھی ہے پھر میں کسی اکواری پر کیسے آنکھیں لگاؤں ایمین ہلو میں مسیح میں ہوں میں ایشو کے دوارہ شد ہو چکا ہوں میں جھوٹ کیسے بولوں پھر سالوٹ ایوب کیا کہہ رہا ہے میں نے واشا باندھی اپنی آنکھوں کے سامنے میں کسی بڑھائی عورت کو کیسے دیکھوں آپ کو پتا ایشو مسیح آپ کے لئے مر گیا ہے آپ کو پتا ایشو مسیح نے آپ کو آپ کے پاپوں سے شد کیا ہے پوری طریقے سے کیا پاپ کرنے سے پہلے آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں دس ہزار کمانے کے لئے جھوٹ بول رہا ہوں آپ کے مند میں یہ نہیں آت سکتا کہ نہیں یار میں دس ہزار کے لئے میں جھوٹ کیسے بولوں میرا ایشو میرے لئے مر چکا ہے میرے پاپوں سے موق کر رہا ہے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں میں کیسے دھوکہ دے سکتا ہوں میں کیسے کسی کو جھوٹی آس دے سکتا ہوں میں نے واچھا باندھی ہے میرا ایشو میرے لئے مرہ ہے کبھی آپ نے سوچا ہے ایوب سے پرمیشر کیوں اتنا پیار کرتا تھا پتا ہے جس میں ایوب تھا اس کے اوپس پویتر آتما بھی نہیں تھی نہ ہی اس کے پاس بائیبل تھی کچھ نہیں تھا اس کے پاس اور پھر بھی وہ پرمیشر کو اتنا سمجھتا تھا آج تو ہمارے پاس بائیبل ہے پویتر آتما ہے سمجھانے کے لئے پاسٹرس ہیں اس کے باوجود بھی ہم گلتی کرتے ہیں پریسے لوڈ ہمارا لکش ہونا چاہیے پویتر تا کہ ہم پویتر رہیں دن بھر ہم نہ کوئی غلط چیز دیکھیں نہ کوئی غلط چیز سنیں نہ کوئی غلط چیز بولیں کیونکہ میرا لکش ہے مجھے پتا اور پتر میں ایک ہونا ہے ایک ہونا ہے میرا لکش ہے یہ آج کا لکش بنائیے کل کا نہیں روز آج کا لکش بنائیے اس لئے مطی کے چھے میں چھے کیا کہتا ہے وہ کہ جب بھی مجھ سے گلتی ہوتی ہے میں اپنے اندرونی کمرے میں جاتا ہوں ایمین اور یہ بیٹا چھے کا چھے پرنتو جب تُو پراتنا کرے تو اپنی کوٹری میں جا اور دوار بند کر کے اپنے پیتا سے جو گفت میں ہے پراتنا کر تب تیرا پیتا جو گفت میں دیکھتا ہے تجھے پرتیپل دے گا ایمین گفت میں جا بیٹھ کیوں آپ نے جھوٹ بولا تھا کیوں میں نے مجھ سے گلت نکلا بیٹھ گفت میں بات کر پتا سے اپنے آپ کو اپنے گھر کو اپنے برطن کو صاف کر یہاں 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 مہل ہے میرے اندر میرا مہل مجھے ایشو سے ایک نہیں ہونے دے گا مجھے ایک ہونا ہے مریم نے کماری ماں بن کر ایشو کو نو مہینے اپنے پیٹ میں رکھا اور کہا کہا لے کے گھومی ہے وہ میں اسرائیل گیا ہوں میں نے دیکھا وہ جگہ جہاں تین منت چھپی تھی یوسف اور مریم اس کال کوٹھنی میں جب پرمیشن نے سوپ میں درشن دیا تھا کہ جاؤ ہردوس تمہارے بچے کو مروانے کی چکر میں ہے پیسے اللہ کہاں کہاں کیسے اس نے گرب واسطہ میں ایشو کو لے کر گھوما وہ مریم اور کس طریقے سے اس نے ایشو کو جنم دیا وہ مریم جب ایشو کو لے کر گھومتی تھی پوری عمر تیس سال تک جب ایشو مسیح اس کے ساتھ تھا اس نے ایک بار بھی اپنی ماں کو ماں نہیں کہا مریم کو ماں نہیں کہا اس نے کیا اسے برا نہیں لگا ہوگا ایک ماں کیا چاہتی ہے نو مہینے بیٹے کو جنم دینے کے آپ پتہ ہیں ایک ماں جب جنم دیتی اس کا دوسرا جنم ہوتا ہے بہت خطرناک اس سے دیئے ماں ایسے نہیں ماں بنتی ہے وہ اپنا عصت وکھوتی ہے وہ بہت کچھ پانے کے لیے ایک ماں کا درجہ پانے کے لیے وہ اپنے آپ کو کھوتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ایشو مسیح نے اسے ماں نہیں کہا کئی بائبل میں ایسے دستانت آئے ہیں کانہ کی شادی ایک بار ایشو سے ملنے کے لیے آئے کروس پر نہیں کہا لیکن ایشو مسیح لیکن مریم نے بنا نہیں مانا لیکن اس نے اپنی پویدرتہ کو بنائے رکھا وہ ایشو میں ایک رہی ہے ایک رہی ہے ایشو نے اسے ماں نہیں کہا لیکن اس نے اسے کبھی شکایت نہیں کی کبھی شکایت نہیں کی کیونکہ وہ جانتی تھی یہ کون ہے وہ جانتی تھی کہ انس کا لقش کیا اس کی یوشنا کیا ہے یہ مجھے کیوں نہیں ماں کہہ رہا ہے اس کی ایک بات ہے شیطان کام کرے گا اس نے مجھے ماں کہہ دیا شیطان آج جیسے رومنس میں بات کر رہا ہے کہ مریم کو وہ لوگ زیادہ ایمپورنس دیتے ہیں وہ پڑھتے ہیں روزری پاپ ہے روزری پڑھنا پاپ ہے پاپ بیتارہوں جو روزری پڑھتے ہیں پاپ کرتے ہیں آپ مورتی پوجہ پاپ ہے نرگمن بیس چار پانچھے پڑھئے پاپ کرتے ہیں لیکن نہیں سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے لیکن مریم نے اپنے آپ کو اپاویتر نہیں کیا گسے سے کروڑ سے ایگو سے کہا رہے یار حد ہے یہ کیسا ہے بیٹا مجھے ماں نہیں کہتا ہے وہ جانتی تھی وہ پرمیشور ہے پرمیشور کبھی کبھی آپ کی اچھا پوری نہیں کرتا ہے ضرور اس میں کوئی بات ہے میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں ضرور اس میں آپ کی بھلائی ہے یہ مریم سمجھتی تھی صرف تین بار پوری بائیبل میں مریم نے بات کی ہے تین بار تین ڈالک بولیں کہیں بات نہیں کی چپ رہی وہ کچھ نہیں وہ صرف بائیبل لکھا ہے اپنے من میں رکھتی تھی وہ وہ جان رہی تھی کون ہے وہ وہ نہار رہی تھی اس کی سیوہ میں لگی تھی اس کو مسالے لگانے کے لیے سلومی کے ساتھ تھی مریم مگدلینی کے ساتھ تھی اوپری کوٹھری بے بیٹھے ہوئی ہے بھجن کر رہی ہے اس ستی آرادنا کر رہی ہے وہ ماں نہیں تھی اس کی چیلی تھی اس کی چیلی بن گئی تھی پریسا لڑ ایمین مریم نے اپنی پاوترتہ نہیں کھوئی کیونکہ آپ کی پاوترتہ آپ کو ایشو میں ایک کرتی ہے اس لئے کبھی بھی میرے بھائی میری بہن اپنی پاوترتہ کو مت کھوئیے چھوٹا سا جھوٹ بول کر کچھ سکھ پانے کے لیے اپنی پاوترتہ کو مت کھوئیے مت کھوئیے پریسا لڑ پربو بھوچ کیا ہے کیوں دیا جاتا ہے پربو بھوچ تاکہ ہم پاوتر ہیں ہماری پاوترتہ بنی رہے پہلا یعنی ایک کا نو کیا کہتا ہے کی جب بھی تم پہلا یعنی ایک کا نو جلی پڑی ہے یدی ہم اپنے پاپوں کو مان لے تو وہ ہمارے پاپوں کی شما کرنے اور ہمیں سب ادھرم سے شد کرنے میں وشواس شوگ اور دھرمی ہے ایمین آپ کے موں سے غلط چیز نکل سکتی ہے شما مانگیے معفی مانگیے ہے ایک option اور پھر ایک ہو جائیے پھر ایک ہو جائیے یہ دو پائنٹ میں آپ کو جلی سے بتاؤں گا کہ آپ کی پویدرتہ آپ کیسے بنائے رکھتے ہیں نمبر ون اپنے آپ کو سب کے سامنے مسیح بتائیے کہ میں مسیح ہوں سب سے بڑی چیز پرابلم کیا ہوتی ہے آپ جہاں سرویس کرنے کے لیے جاتے ہیں نوکری کرنے کے لیے جاتے ہیں آپ یہ point چھپا لیتے ہیں پھر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو سنڈے کو بھی کلاس دے سنڈے کو بھی چھٹی دے یہ بھی کرے وہ بھی کرے آپ کو سمجھے بتائیے نا پہلے کہ میں مسیح ہوں دنیا کے سامنے بتائیے کہ میں مسیح ہوں میں چر جاتا ہوں میں ایشو مسیح کو پوچھتا ہوں انگکار کریے دنیا کے سامنے کہ I am a believer کئی بھی کھڑے ہوئی ہے ہو سکتا کوئی برا ماننے کوئی بات نہیں مجھے میرے پتا کو پرسند کرنا ہے مجھے میرے ایشو کو پرسند کرنا ہے نمبر ون دوسرا جو بہت important ہے جو میں آپ کو وچن دیتا ہوں روز اس کو منن کریے آپ جتنا ان وچنوں کو منن کریں گے آپ کی پوچھتا آپ میں بنی رہے گی آپ کی پیورٹی آپ میں بنی رہے گی اور آپ پربو میں ایک رہیں گے میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں سب سے بڑا خزانہ سب سے بڑی دولت ایشو کے ایک ہونا ایک ہونا اس سے بڑا دولت اور کوئی نہیں ہے اس سے بڑا سکھ کوئی نہیں ہے کر کے دیکھ لیجئے آپ جس دن آپ ایشو میں ایک ہو جائیں گے اس دن میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں آپ کا آنندی الگ ہوگا جس دن زکری تھا وہ ایشو میں ایک ہو گیا میں سب کچھ اپنا دے رہا ہوں جس سے میں نے اگر چوری سے لیا بھی اس کو چار گناہ دے دوں گا میں ایشو کے اندر آنے سے پہلے وہ کہہ رہا ہے اپنے گھر میں انٹری کرنے سے پہلے زکری کہہ رہا کہ میں سب کچھ دے دوں گا جس دن آپ ایک ہو جائیں گے اس دن آپ زمینی دولت پر گھمن نہیں کریں گے ایک ہو جائیں پرمیشن میں ایک ہو جائیں پرمیشن آپ سے بہت پیار کرتا ہے میں وشواس کرتا ہوں آج کا بچن آپ کو اچھا لگا ہوگا ایمین پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے پربو میں ایک ہو جائیں اپنی پویترتہ کو بنا کر رکھئے اس نے آپ کو دی ہے آپ کی پویترتہ آپ کو شد کیا ہے آپ کو اسے سمالنا ہے بس سمالیے وہ آپ کی سہیتہ کرنے کے لئے تیار ہے آپ کی کمزوریوں کو وہ بل دے گا آپ اکیلے نہیں ہیں اپنی پویترتہ سمالنے کے لئے آپ اکیلے نہیں ہیں پرمیشن کی آتوہ آپ کے ساتھ ہے لیکن آپ اپنا لکش دیردھارت کریے کہ آپ کو پرمیشن میں ایک ہونا ہے آپ کو پتا پتر میں ایک ہونا ہے کتنے چاہتے ہیں ایک ہونا ایک ہو جائیے میں چاہتا ہوں کہ میرا چرچ عدود بل پائے عاشیش پائے اور اگر آپ کے پڑوس میں کر رہتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو عاشیش ملا ہے پلیز اپنے پڑوسی کو بھی بتائیے اپنے بھائی کو اپنی بہن کو بھی بتائیے لے کر آئیے ان کو ہم ان کی سیوہ کریں گے جو عاشیش جو گیان جو آپ کو ملا ہے عدود خزانہ وہ آپ کے دوستوں کو بھی ملنا چاہیے آپ کے پریوار کو بھی ملنا چاہیے پلیز لے کر آئیے پربو کا سو سماچار سنائیے حالیلیہ دھنے واد میں آپ کے لئے پراتھنا کرتا ہوں پتا پرمیشن میں دھنے واد دیتا ہوں پرمیشن یہ بچن جو پرمیشن آپ نے میرے دوارہ دیا ہے وہ بچن ان کے جیون میں کام کریں آپ کا عاشیش ان کو ملے بدھی گیان اور سمجھ ملے تاکہ پرمیشن تیرے سامرد کو پا سکے اور تجھ میں ایک ہو سکے پرمیشن عشو مسیح کے نام سے مانگتے ہیں پراتھنا اپنے سننے کو بھول کیے ایمین ایمین God bless you God bless you پربو آپ کو عاشیز جو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں ان کے لئے بھی عاشیش مانگتا ہوں سکھ مانگتا ہوں بشواس کریے سبسکرائب کریے اور شیئر کریے God bless you